اور آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی اسی ادارے کے فارغت تحصیل ہیں تو راوینز کس طرح اپنے راوینز کے استقبال کرتے ہیں توڑا تعلیوں سے بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بیس سال بعد گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی میں واپس آیا ہوں اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ہمیں تو کچھ بھی شعور نہیں تھا جو آپ لوگوں کو شعور ہے چیرمن صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آج اس تقریب کے مہمانے خصوصی ہوئے وی سی صاحب آپ سپیشلی انگلینڈ سے ٹکٹ کرا کے آج شرکت کی سر ایک مختصر بس بات کروں گا کہ ہم بہت سنتے ہیں کہ یوتھ امپاورمنٹ ہر کوئی تقریر میں کہتا ہے یوتھ امپاورمنٹ اب یوتھ امپاورمنٹ کس چیز سے ہوتی ہے دو چیزیں یوتھ امپاورمنٹ اس کے مغیر ہو ہی نہیں سوکتی ایک کالٹی ایجوکیشن اور دوسرا سکیلز کی اپسکیلنگ لیکن یہاں پہ یہ حالات ہیں کہ سکیلز اپسکیلنگ کیا کرنی یہاں پہ یوتھ کے سوفیر اپگریڈ کیے جا رہے ہیں اب اگر ہم نے اور اس کی ایک ریزن ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا طبقہ جو کہ اپنے آپ کو پریولیج کلاس کہتا ہے وہ اس یوتھ سے گھبرایا ہوا ہے گھبرایا کیوں ہوا ہے گھبرایا اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس یوتھ میں ایک بہت ایک ایسی چیز ہے جو ان کے پاس نہیں ہے وہ یہ کہ یوتھ ٹیک سیوی ہے اب یہ پریولیج کلاس اپنا برث رائٹ سمجھتی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ٹاپ آف دی فوڈ چین رہنا ہے اقتدار پہ ان کا رائٹ ہے یہ انہوں نے سمجھنا ہے ایوان پہ ان کا رائٹ ہے یہ انہوں نے سمجھنا ہے عزت صرف ان کی ہے یہ انہوں نے سمجھنا ہے اب تو یہ حالات ہیں کہ سوال کرنے کا رائٹ بھی صرف انہوں نے اپنے آپ رکھ لیا ہے سوال بھی صرف وہ کر سکتے ہیں آج میں دیکھ رہا ہوں میرے میڈیا کے کچھ دوست یہاں پہ کھڑے ہیں ان میں سے بیشتر کوئی چینلز نے فارغ کر دیا کیوں کیونکہ یہ شاید وہ اتنے نامی گرامی صحافی نہیں تھے جن کے پاس وہ رائٹ ہے کہ یہ سوال بھی کر سکتے ہیں کسی سے بھی سوال کر سکتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جدید دور کی وجہ سے اور ہماری ڈیجیٹل میڈیا کی جو ایک اچھی پالیسی تھی اس کی وجہ سے آج انفرمیشن سسٹم اتنا ڈیموکرائز ہو گیا ہے اور ان کے یوٹیوب چینل مونٹائز ہو گئے ہیں کہ ان کا سسٹم چل گیا ہے لیکن اس کی ایک سب سے بڑی اگر آپ اس ایکزیمپل کو بھی دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیولر کا جو کردار پلے کیا ہے وہ آئی ٹی نے کیا ہے سو ہمیں یہ جو ہم پروگرام لے کے آ رہے ہیں تعلیم اور ہنر ساتھ ساتھ اس میں مین موٹو ہی یہ ہے کہ ہم نے جہاں پہ آپ کی ڈگری کی کمپلیشن ہونی ہے وہاں پہ آپ کو آئی ٹی انڈسٹری کی طرف سے دیا گیا وہ کریکلم جس کی آج سکلز کی ڈیمانڈ ہے جس میں جو آنے والے فیوچر میں جن سکلز کی ڈیمانڈ ہوگی اس کو مد نظر رکھ کے آپ کو تیار کیا جائے گا تاکہ آپ لوگوں کا یہ ڈیاری ختم ہو جائیں کہ نوکری ملتی ہے نہیں ملتی بوس نراز ہو جائے گا آپ خود سے سیلف ریلائنس جب آپ میں آئے گا تو آپ خود پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے اور یہ صرف انڈویجویل کے لیے نہیں ہیں یہ ملک کے لیے بھی ایک آئی ٹی انڈسٹری کی جو گروت ہوتی ہے میں آپ کو ایک 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 زیمپل دوں گا فگما ایک سوفیر کمپنی اڈوب نے بیس بلین ڈالر میں پرچیز کی ہے ہم یہاں آئی ایم ایف کے ایک بلین ڈالر کے کرزے کے لیے ہم بجلی کے بل بڑھا دیتے ہیں لوگوں کو بیروزگار کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ایک کمپنی بیس بلین ڈالر میں جاتی ہے سو اس لیے آپ جسٹ ایمیجن کریں کہ اس پروگرام سے نکلا ہوا یہاں پہ ایک شخص ایک شخص بھی اگر ایک ایسی سوفیر کمپنی بنانے میں کامیاب ہو گیا سب کا پھر سے شکریہ دا کرتا ہوں چیئمن صاحب آپ کا اور ویس صاحب آپ کا شکریہ جی